وقت حل ہوگا اب دیکھیں کیسی بات آرہی اللہ پاک فرماتا ہے محضوی صاحب نے بھی یہی بات لکھی دی کہ عقل جو ہے نا وہ اور تیز ہے اور خواہش آرہی ہے خواہش اندی ہے خواہش پیدا ہوئے کہ میں نے اللذب لینی کسی اوروں سے یہ نہیں حلال حرام دے یہ بس کہتی میرا مطالوہ پورا کرو بلکل بلائیں لائیے عقل ہے دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی ساتھ عقل آپ جانتے ہیں انہا اسی طرح حجر عربی زبان کے عفاظ قرآن میں آئے یہ سارا روکنے کو کہتے ہیں روک عقل خود کہتے ہیں گھٹنا باندھ دیتے ہیں ان کا کہ یہ جائے نہ عقل اثر میں بریک ہے اللہ نے لگائی کہ خواہشات تو کہتی ہیں کہ مال چاہیے جس طرح آ جائے اس نے حلال حرام نہیں یہ عقل کنٹرول کرے گی کہ یہ راستہ ٹھیک ہے حاصل کرنے کا یہ اگر جنسی خواہش آیا ہے تو خواہش تو کہتی ہے کوئی عورت آ جائے ماں ہو یا بہن ہو کیا ہے ایک ہی چیزہ نہ کرنی عقل خیصلے کرتی ہے کہ یہ مناسبہ یہی اس کو عقل کا اس کو انہاں نہیں تھے روکنے وڑی تھی اسی کو حجر کا لیتی حجر کہ یہ روکنے چیک ہے بندہ باندھ اگر یہ ختم ہو جاتا جنسان حیوانی ہے جو چیز چاہے کہہ رہے ہیں ان سے بھی بہتر حوالہ اللہ پاک نے دیا کہ یہ جتنے گمراہ لوگ ہیں ریاض صاحب پہ آگئی بات کے یہی بات ہے حقل سے کام نہیں دیتے خواہش خواہش آنا کہ بھئی لوگ ہمارے پاؤں چومیں ہمیں خطویں ملے اس کے لیے پھر حضور مذہب دیتے تھے پھر ولی دیتے ہیں اب ہم ولیوں کے بیٹھے ہوئے مجاور ہم دیتے ہیں مقصد یہی لانہ ہوتا کہ ہماری پودا لوگ کریں تو اللہ کہتا کہ یہ ساری باتیں جو کر کر آ رہے ہیں یہ بہانیں ہیں اصل کیا آ رہا ہے انہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اشر کی یہ قسم بیان کی دیکھو الہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں وہ عربی ہے نا نہیں سمجھتے اللہ نے یہاں کہا الہ ہو ہوا ہو یہاں باہر کوئی بوت نہیں اور کوئی چیز نہیں خود اپنے اندر بیٹھا ہوا بوت ہے کہ خواہش نفس ہے بھی چاہتا کسی کام کو اس کو یہ خدا سمجھتے جو اندر خواہش پیدا ہوئی بگ ٹوٹ دوڑ پڑے کہ یہ شوق پورا کرنا تو اللہ فرماتا جو خواہش سے نفس کو خدا بنا لے اپنی اغراض اپنے مفادات کو رب بنا لے کہ اپنا الو صدا کرنا ہے اس کے لئے سارے دلائل بیکار نہ قرآن کام دے گا نہ حضیث کچھ نہیں جتنا جی چاہے سمجھانے کوش کرو اس کا الو صدا ہوتا ہے اس کی دوسری بات اس ہی پر رہے گا اللہ تعالی نے کیسے فرما دیا کہ ایسے لوگ جنہا رسول تو بھی ان کی ہدایت کی جمہ داری نہیں لے سکتا تو بھی سارا زور لگالا جس بندے نے خواہش نفس کو خدا بنا لیا تیرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تو وہ نہیں ٹھیکہ لے سکتا وہ آدمی کافر مرے گا جہنم جائے گا پیغمبر بے بس ہو جائیں گا ہدایت اسے ہی ملے گی جو خواہش نفس کی بجائے کہتا ہے میں کوئی سوچوں سمجھوں کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے جس نے کہا نہیں سوچنے سمجھنے کی باتیں نہیں جو میں چاہتا ہونا میرا شوق پورا ہنا دیں اس کو کوئی حدیث نہیں دے سکتا تو کہا کیا تم سمجھے ہو کہ یہ زیادہ لوگ جائیں سنتے ہیں یا سمجھے کہ جب بیٹھتے ہیں مجلس میں قرآن پڑھا جاتا بظاہرتے ہوتا کہ سن رہے اللہ کہتا کوئی نہیں سن رہے ہوتا بلکل ان کے کان بند ہوتا ہے آوازیں جاتی ہیں اگر اندر نہیں گھسنے دیں تم سمجھتے ہو کہ یہ زیادہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے پاس یہ سن رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں فرمایا نہیں ہے نا ہمیں اللہ کر نام یہ چار پائوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ چار پائوں کو تو یہ صلاحیت ملی نہیں تھی بیچاروں کو اس نے آج نہیں ان کو رب نے یہ نعمت دی ہے مگر پھر اس سے پورا فیضہ نہیں اٹھاتے تو یہ پورا رکوع ساری تاریخ پر تبصرہ ہے کہ کس طرح عمتیں آئیں پیغمبروں نے میند کی کوش کی بیکار کوئی نہیں مانے تباہ ہو گیا تو یہی کہا کہ اگر قریش بھی اسی راستے پر چلتے رہے اور ٹھٹھے کرتے رہنا حشر برا ہوگا اس لئے حضور علیہ السلام نے کہا میں تلوار لے کر بھیجا گیا ہوں صرف زبانی باتیں نہیں آگے آسمانی عذاب آتے تھے تمہارا حشر میرے ہاتھ سے ہوگا پھر نہیں مانوں گے تو اللہ کی بچہ تلکبرہ تم سامنا کرو گے ایسی مسئلہ اس کا اللہ پکڑے گا اور واقعی پھر میدانِ بدر میں پکڑے گئے ستر مرے اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے تین زن کیمپ وہاں رکھا گیا نہیں وہاں سے اور ساری لاشیں ان سرداروں کی گسیٹ کر مردار کی طرح کونے میں پھینکی گئے قلیبِ بدر اب ہی وہ نشانات موجود ہیں ٹھیک ہے وہ کبریں وغیرہ نہیں رہی مگر وہ گڑا اور جہاں وہ پھینکے گئے تھے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام پھر سرانے کھڑے ہوئے اور ایک ایک کا نام لکھر کہا عطبہ شہبہ ولید فلان فلان جو وعدے میں نے تمہارے ساتھ کیے تھے کہ اگر نہیں مانوں گے انجام ہوگا کیا تم نے وہ وعدے سچے پائے ہوا ہے ساگ نہیں تو حضرت عمر رضی نے کہا یا رسول اللہ آپ ان دھانچوں سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روئیں ان میں جانے نہیں ان جسموں سے باتیں کر رہے ہیں یہ سنتے ہیں تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تم سے زیادہ سن رہے ہیں مگر آپ جواب نہیں دے سکتے میری باتیں اللہ سنوارا ان کو لوگوں نے اس سے انکالیا کہ مرضے سنتے نہیں وہ حضرت اقتعدہ نے کہا کہ اللہ نے وقتی طور پر ان کو یہ زندگی دی کہ آپ کی باتیں سن کر اور ان کو پوری طرح دکھ پہنچے کہ جس کی مخالفت کرتے رہے آپ سن رہے ہیں نا تم تھٹھے کرتے رہے اب اس کے موں سے سنو کہ تمہارا انجام کیا ہو اور اسی طرح جب اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام مسجد حرم میں نمال پر رہے تو بیٹھے ہوئے سے سردار توئے ایک نے کہا کوئی ہے جو بچڑ کھانے جائے وہاں جو آج اونٹ زبا ہوا نا اس کا اوزر اٹھا کر لائے گندگی سمیت اور جب یہ سجدے میں دیسار پر رہے توبہ توبہ حرم جانور کو دکھ جنا بھی حرام ہے اور یہ بھی مانتے تھے اسمائیلی تو چھے مگر اللہ کے رسول کو صرف اس جرم میں کہتا اللہ کی بندگی کرو آپ سجدے میں گئے یہ اقباب بن عبی مواج جس کے بیٹے ولید کو حضرت عثمان رضی نے پھر گورنر بلا دیا شرابید کو ولید اس کا باپ تھا نا اقباب میں اس نامراد نے یہ کام کی لایا عزر گنگگی سے برا ہوا اتنا بھاری رہ لیے آپ سے سر نہیں اٹھایا گیا پھر گھر جا کر کسی نے بات کی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ تو یہ ہوئے تو صحیح بخاری میں حضرت فاطمہ آئیں چھوٹی تھی اتار رہی تھی اور رو رہی دھو رہی تو آپ نے بعد میں کہا بیٹی تو سمجھتی ہے کہ تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بیکس چھوڑے رکھے گا اسی طرح ظلم میرے ساتھ ہوتے رہے ہیں کہ اللہ خبر نہیں میری مد اللہ کرے گا اور پھر آپ نے دعا کی نام دے کر ایک ایک کا نام دے کر کہ اللہ اس کو پکڑ لے اور وہ سارے ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس گڑے میں اس نے بھدر میں پھینکے گا وہ نامراد اور ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر پیغمبر علیہ السلام نے تو یہ ساری چیزیں قرآن سناتا رہا کہ پہلوں کا حشر تم بھیکھ سکے کیا ہوا تو ماری آنکھیں کیوں نہیں کھل گی پیغمبروں کی مخالفت کر کے پہلوں نے کیا کمایا تھا